واہ گروہ جی کی پتے انہاں دے محبتی سندیش دے اتے آگے کیرتن کرندہ افسر ملیا سی اور انہاں بھی مستاد جنڈی جی دے بڑے اچھے دوست نے اور انہاں نے منہو بڑے پیارناڑ حکم کیتا کہ ایسی گروہ گردی اوپننگ کرنی ہے بچیاں نے جہادیپ سنگ جی تو آنو بہت بہت مبارک کہ گردوارہ ہوئے سوچی پائے سی اس آرے پریچر بیٹھے نے میں ایک گل ضرور کہنی چاہوں آگا ساڑا درد جڑا ہے اوپننگ در جی ہی سمجھ سکتے کوئی بھی پریچر اپنے بچے انہوں پریچر نہیں بنانا چاہوں دا کیوں نہیں بنانا چاہوں دا ایسدہ بھی تو انہوں پتہ ہے اور سکھ سنستہاں دا جو ایس وڑے حال ہے وہ سارے تو تسی پربندہ تو سارے پلیپانت واقف ہوں اور اوپننگ در جی نے جو ادم کیتا ہے میں آس کردہ کہ جوگو جوگوٹل ساہب سرکرو گانت صاحب دے اوڈتے آسرے دے نال بابا دیپ سنگ جی شہید بابا دیپ سنگ جی انہوں دی یاد وچے ہے اور بابا دیپ سنگ جی سمبل نے ساڑے آئیکون نے کس گال دے شہیدی تا انہوں نے دیتی ہے شہادتا ساڑے خون وچے ہے جزبہ جڑا سی اوز کر کے تا انہوں نے پوچے ہی یاد ہے پر انہوں نے ایک پور بہت بڑا سانو ترمیشن سی او سی کہ انہ نے سانو ودیا دی ٹکسالی پرامپرہ جڑی ہے او دیتی اور کتنا کتے پوپندر ہونا دے انہوں نے ساری ٹیم دے ذہن دے وچے ضرور گل ہوئے گی کہ اسی جدوں بھی کوئی ستھار بنائیے دے بابا دیپ سنگ جی نے اس مرپت ہوئے اور آج انہوں نے کرب کھایا ہے کہبے کو صوبہ نہیں دیکھا ہی پروان اگلی جنریشن انہوں نے جوڑ دیتا ہے اور ساڑے بچیاں نے راگ تخاری کنے کے لوگ راگ تخاری کے اندے نے انہوں نے راگ تخاری وچے اور استاد جندی جی نے نار ساتھ دیتا ہے ایس گل دے لی میں ایس اچھی اوپننگ دے لئی میں تو انہوں سارے انہوں بہت بہت مبارک دن دا جنہیں بھی کیرتنی ہے آئینے سارے انہیں میں سارے انہوں نے بہت صدقار کرنا سارے انہیں چرنا چسیس راک کے میں آگے چاہاں گا اور شبد آپ دے سامنگ رکھاں گا جو سارے ٹیڈیشن ہے ٹیڈیشن ہے بڑے اچھے روت دے وچ تُسی اوپنے کار رہے ہو ملاہار دی روت ہے اور ساون دے مہینے وچ جدوں آغاز ہوندہ ہے ملاہار راہ دا گائن ہوندہ ہے تیساٹھی جڑی پرمپرہ ہے دوبالہ ہوندی ہے اور جو تُسی اگلی جنریشن دینا چاہدے ہو اس گروہ کرتا ہوں سوجی دینا چاہدے ہو گیان دینا چاہدے ہو اور ایک لمبی کتار سجنا چاہدے ہو پریچرز دی جڑی اتیا کے ٹھہر بھی کر سکے اور اتیا کے پرچار بھی کر سکے اتیا کے آشرت بھی ہوئے اس گللی میں سارے انہوں بہت بہت مبارک اور ایک گلل میں ضرور کہاں گا بڑا اچھا بولنے سی پپندر جی پر کتے نہ کتے خلش بھی سی انہوں دے مانویچ پپندر جی میں اکیلا ہی چلے تھا جانبے منزل مگر لوگ ملتے ہی گئے اور کارمہ بنتا گیا گرو دا اوٹ آسرل ہے کہ تو اڈی ٹیم چلے گی اور سارے ایسی بولنیاں نوچھ ہوا گیا اور اے ستھان ایک آئیڈیل ستھان ہوئے جو کچھ ایسی چون ہے کہ کیسا پربند ہوئے ہوئے ہو جا پربند ہوئے جس طرح انہوں نے پہلا اینے سال اچھا پربند کیتا ہے او سی طرح ہی اے تھا وی ایک آئیڈیل تھا بڑھن کے گرو دی کرپان سارے ویشو دیچ اپنا جڑا ہے روشنی فلائے اے میری دعا ہے آؤ اے سوالے اپا جڑیے ایک چھوٹی پرطال ملہار راگ دے ویچ آم شبد ہے ہی گوبند ہی گپال پر اے پرطال شبد ہے پرطال گرو نامدس پاتشاہ اور گرو عرچن پاتشاہ نے پچونجا پرطالا میرا کم ہے اس کر کے میں توڑی چڑھنا ویچ اے اپنا جڑا سیوہ ہے اور وہ کر کے اور ایک میں توڑی ساملے تو نہیں گاوانگا بائی بارانے نو تو نہیں آنے اور ستگرنے سانو دیتی آنے کسی وقتی نے نہیں دیتی آنے اسی کے ول بڑیوں بڑا پار تیرا مرتبہ ہی لاندے آن پر جدو ملہار ہوئے ملہار دیتو نہیں لاؤو جدو کانڑا گاؤ کانڑا دیتو نہیں لاؤو این ایک بہنتی ہے بہت تھوڑا سمال آوانگا اور مہراج بہت تھوڑا سمال آوانگا بہت تھوڑا سمال آوانگا بہت تھوڑا سمال آوانگا چوگاد کرنم ہے سکر کرنم ہے سی گرو دیو کے نمے بہت تھوڑا بہت تھوڑا ایک کو بہت تھے ایک کو پانا ایک کو بہت تھے ایک کو بہت تھے ساری کو پانا کرو ایک کو بہت تھے ایک کو بہت تھے ایک دیال لال ایک دیال لال ایک کو بہت تھے ایک کو بہت تھے ایک ہو بھی بھر ایک ہو بھائنے کئی دنہاں تو کہہ رہے ہیں مینو کو طبلہ نہیں بھی جان دندا ہونٹ کسی کچکے بھی جاؤ کیرتنی بیٹھے ہیں نے بھی جان لوا چا مینو کو طبلہ نہیں بھی جان دے مینو کو طبلہ نہیں بھی جان دے مینو کو طبلہ نہیں بھی جان دے موسیقی 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 راغ کلکتے والے نے گانے بنگال والے نے گانے گرو دے راغ گرو دے اور تسیہ انہا سریلا کیرتن کر دے ہو میں تو انہوں ہوتا چرنا جسی اس راغ کے بینتی کرنا کہ ایس چیز نو پرموٹ کرو اگلی جنریشن کرو اپنے سرکرو ہوئیے دات انہوں نے دےئیے ڈاکٹر مانپیت سنگھ رہا نے سکھایا بچے نو دکاری راغ جائے تے کنہ خوشی ہوندی ہے اور اے ستان تو پہ پندر جی میری تو انہوں نے تھی ساڑھیے سے ہوا ہوا حاضر رہے ہمیشہ ہی جو ہے تو کرنا چاہو گے بابا دیپ سنگھ جی تنتی سازہ دے پرچارک سی آنوالی یہ سینٹر بن جائے اور ساری ایکسیلینسی کیونکہ ہافسٹر یونیورسٹی میں تین سال پڑھا کے گیا یہ تھی ہے یہ جرخیز کوئے ہیں اور تسی بہت اچھی جگہ دے اتھے سارا کچھ کیتا ہے آؤ سلوک تسی لاندے ہو بسندے وچے در بھی سلوک نے اب بٹی کلم یاپ تن سو کاغد کلم تن تن پانٹا تن مس تن لکھاری نانکار جن نام لکھایا سچ اے ملہار دیوار چھے دو سلوک نے دوسرا آپ پہ پٹی کلم یاپ اوپر لیک بھی تو ایکو کری نانکار تن جاو کہے کو موسیقی تُو آپے آپ ورد دا آپ بڑت بڑائی تُو آپے آپ ورد دا آپ بڑت بڑائی تُو دو بین دو جاکھو نائی تُو رہا سمائی موسیقی تیری گتمت تُو ہے جاندہ تُو دو قیمت پائی تیری گتمت تُو ہے جاندہ تُو دو قیمت پائی تُو آلک یا گوچر یاگم ہے گرمت دیکھائی آنتری اگیا ندگ بڑت 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 بڑھائی جس کرب اگر دن مے لے تُو دو قیمت پائی تُو پہر دا پرگ یاگم ہے تُو پہر دا پرگ یاگم ہے نویا سبٹائی جتو لائے سچیاں پت کھول گئے تیرا نام ستو ہے بلو بھائی گرو جی کا گل ساب تیرا نام ستو ہے بلو بھائی گرو جی کا گل ساب عگنگی وصلے کا گل ساب بلے سنتے والے موسیقی موسیقی